ہلو دوستوں میرا نام ڈاکٹر آدھیش تنگ ہے اور آج ہم جس وشے پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ بہت ہی جیادہ امپورٹنٹ وشے ہے کئی بار ہم دوستوں پریشان ہوتے ہیں کہ اس دنیا میں ایسا کوئی دھرم کیوں نہیں ہے ایسی کوئی پرنسپلز کیوں نہیں ہے ایسی کوئی فلسفی کیوں نہیں ہے جس کو کی ساری دنیا فالو کرے اور یہ دنیا میں جتنی بھی پرابلمز ہیں وہ ختم ہو جائیں دنیا میں بہت سارے فلسفرز ہوئے ساکریٹیز ہیں گاندھی ہیں بدھا ہیں ایسے بہت سارے دوستوں فلسفرز ہوئے ہیں جنہوں نے اپنی الگ الگ فلسفیز دی ہیں لیکن اس کے بوجود آپ دیکھیں گے کہ کوئی بھی ایسی فلسفی نہیں ہے جس کو کی ساری دنیا فالو کر سکے اور خوش بن سکے تو ہم اس بات کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایسا کیوں ہے ہم ایسی فلسفی کیوں کریٹ نہیں کر پا رہے ہیں اس کے لئے دوستوں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم ایک کلپ نہ کریں ہم ایک کلپ نہ کریں کہ ہم ایک شاپنگ مال میں گئے جہاں پہ ہم اپنے لئے کوئی کپڑا خریدنا چاہتے ہیں پینٹ ہے شرٹ ہے ایسے کچھ کر کے خریدنا چاہتے ہیں جب ہم شاپنگ مال میں جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ بچوں کا الگ سیکشن ہوتا ہے لیڈیز کا الگ ہوتا ہے جنٹس کا الگ سیکشن ہوتا ہے پھر ہم ایک پٹیکلر سیکشن میں گھوستے ہیں جیسے کہ آپ مان لیا جنٹس کے سیکشن میں گھوستے ہیں اب جنٹس کے سیکشن میں بھی جواب جاتے ہیں دوستوں تو وہاں پہ سیکڑوں تریکی کے ڈیزائنز ہوتی ہیں سیکڑوں تریکے کے برانس ہوتے ہیں اور الگ الگ سائز ایک ایک ڈیزائن کے اندر ہوتے ہیں ہم وہاں پہ جاتے ہیں اور ہم بہت ساری designs select کرتے ہیں اس میں سے جو design ہمیں پسند آتی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمارا size مل رہا ہے کی نہیں مل رہا ہے اگر design پسند ہے لیکن اگر size ہماری پسند کا نہیں ہے size ہمارے برابر نہیں ہے جیسے مالیا آپ کا 36 کا size ہے اور اب آپ کے پاس جو کپڑا وہاں پہ available 34 کا ہے یا 32 کا ہے یا پھر مالیا 40 یا 42 کا ہے جو آپ کو fit نہیں ہو سکتا ہے تو آپ چاہے جتنا بھی آپ کو وہ design پسند ہو آپ اس کپڑے کو نہیں پہننا چاہیں گے تو آپ کو یہ چاہیے کہ کپڑے کا جو size ہے جو shirt کا pant کا size ہے وہ exactly آپ کے body structure سے ملنا چاہیے تو جب آپ کی وہ size مل جاتی ہے اور جب design آپ کو پسند آ جاتی ہے تب اس کے بعد میں کیا ہوتا ہے آپ trial room میں جاتے ہیں آپ اس کو پہن کے دیکھتے ہیں کہ وہ comfortable ہے کی نہیں ہے بیٹھ کر کے چل کر کے comfortable ہے کی نہیں ہے اگر آپ کے ساتھ میں آپ کا کوئی دوست ہے آپ کے family members ہیں تو آپ ان کو دکھاتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں آپ کو کہ وہ کپڑا آپ کے اوپر اچھا لگتا ہے کہ نہیں اچھا لگتا ہے تو جب وہ کپڑا آپ کو اچھا لگتا ہے آپ کے باہکوئی لوگوں کو بھی اچھا لگتا ہے تب آپ اس کپڑے کو select کرتے ہیں اور اس کو پہنتے ہیں اس طریقے سے ہم ایک کپڑوں کا chain کرتے ہیں اسی طریقے سے دوستوں ہم جندگی میں جو تین بڑی important چیزیں ہیں ان کے بارے میں ہم چرچہ کریں گے اس analogy سے سب سے important چیزیں value یا moul دوسری چیزیں philosophy of life یا ہمارے درشن کیا ہے جندگی کا اور تیسری چیزیں کہ ہم اس سے سفلتہ کو پرابٹ کرتے ہیں کی نہیں ہے یا ہم سفل کیسے ہوتے ہیں اب سب سے پہلے دوستوں یہ ہوتا ہے جو ہمارے moul ہیں مoul ہیں دوستوں ہمارے شریر کے structure کی طرح ہیں شریر کے weight کی طرح ہیں جس میں کافی کچھ تو ہمارے ہاں پیدایشی ہوتا ہے ہم پیدایشی بہت سارے کلر کے ساتھ پیسا ہوتے ہیں کچھ ہمارا body structure بھی پیدایشی ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ہم کیا کھاتے ہیں کیا پیتے ہیں کیا exercise کرتے ہیں اس سے بھی ہمارا body structure پرباوید ہوتا ہے اسی طریقے سے جو ہمارے moul ہیں وہ کچھ تو ہمارے جنمجات ہوتے ہیں پیدایشی ہوتے ہیں اور کچھ ایسے moul ہیں ہوتے ہیں جس کو کی جندگی میں ہم اپنے اندر acquire کرتے ہیں اور یہ جو moul ہیں ہوتے ہیں لیکن چینج بڑا گریجول ہوتا ہے اس میں بہت تیجی سے اوپر نیچے نہیں کر سکتے ہیں اسی طرح یہ moul ہیں یہ ہر آدمی کو define کرتے ہیں جیسے کہ اس کی body ایک طریقے is defined اس طرح moul ہیں defined رہے ہیں جس میں بہت زیادہ change سمبھو نہیں ہوتا صرف تھوڑا بہت change ہم اس کے اندر کر سکتے ہیں اور وہ بھی بڑی محنت کے ساتھ ہیں دوسرا آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے جو لوگ ہوتے ہیں وہ جیادہ تر الگ الگ design کے کپڑے پسند کرتے ہیں الگ الگ colors کے کپڑے پسند کرتے ہیں کوئی بھی ایسا آدمی نہیں ہیں بہت ہی کم ایسے آدمی ملیں گے آپ کو جو کہ ہر بار ایک ہی کپڑا پہنٹے ہیں سفید shirt, سفید pant کالا shirt, کالا pant ایسے بہت کم لوگ ہیں جیادہ تر لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو کہ کبھی لال پہنے ہیں کبھی پیلا پہنے ہیں کبھی light blue پہنے ہیں ایسے کر کے ہر ایک کے اپنے اپنی choices ہوتی ہیں اور ہم الگ الگ کپڑوں کا chain کرتے ہیں occasion کے حساب سے office جانے کے لئے الگ کپڑے گھر کے لئے الگ کپڑے party کے لئے الگ کپڑے سونے کے لئے الگ کپڑے اسی طرح سے دوستوں ہماری جو philosophies ہوتی ہیں وہ بھی بہت ساری ہوتی ہیں ہم کوئی بھی ایسا آدمی ہیں جو کہ صرف ایک philosophy یا ایک ideal کے تھرو اس جندگی کو چلا سکے ہماری بہت ساری philosophy ہوتی ہیں ہم کبھی ایک philosophy کو follow کرتے ہیں کبھی دوسری philosophy کو follow کرتے ہیں depend کرتا ہے کہ کونسی philosophy کس situation میں suit کرتی ہے ہم گھر کے لئے ایک philosophy رکھتے ہیں پریبار کے لئے الگ philosophy رکھتے ہیں office کے لئے الگ philosophy رکھتے ہیں دوستوں کے لئے الگ philosophy رکھتے ہیں اور یہ اچت ہے کیونکہ جیسے ہمیں ایک philosophy سے آدمی بور ہو جاتا ہے ایک color کے کپڑے سے بور ہو جاتا ویسے ایک philosophy سے بھی آدمی جندگی کو نہیں چلا سکتا ہے لیکن ہم کیسے ڈیسائیڈ کریں کہ کون سی ویلوی اور کون سی فلوسفی ہمارے پر سوٹ کرتی ہے اس کے لئے دوسروں کا مولیانکن بڑا جو بھی ہے دوستو کپڑے بھلے ہم پہنتے ہیں اور وہ ہمارے پیسے سے ہو سکتا کھریدے جاتے ہیں لیکن پھر بھی ہم کپڑے پہنتے ہیں کہ اس کو لوگ پسند کریں اسی لئے ہم کپڑوں پر پیسہ خرچہ کرتے ہیں اسی طریقے سے جندگی میں صرف آپ کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے آپ کی جو فلوسفی ہے آپ کے جو ویلوز ہیں اس سے آپ کو خوشی ملنی چاہیے آپ کو سفلتہ ملنی چاہیے اور اس کے لئے باہر کے لوگوں کا بھی اتنا ہی یوگدان ہے جتنا کی آپ کا یوگدان ہے اسی لئے ہم چاہتے ہیں کہ جو لوگ ہمارے آس پاس ہیں وہ ہمارے کپڑوں کو پسند کریں اور اسی لئے ہم ان کا ویو بھی لیتے ہیں اسی طریقے سے جب آپ ایک فلوسفی چوز کرتے ہیں اور ایک آپ کے جو ویلوز ہوتے ہیں وہ آپ کو صحیح راستے پہ لے جا رہے ہیں آپ کو سفلتہ دے رہے ہیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کو خوشی دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے ہیں اور جو ویلو اور جو فلوسفی آپ کو خوشی دیتا ہے سفلتہ دیتا ہے ہم اس کو فالو کرتے ہیں تو اس طرقے سے دوستو ہر ایک آدمی کے جیسے الگ الگ چوائسز ہوتے ہیں الگ الگ شیپ ہوتے ہیں الگ الگ کپڑوں کی ڈیزائن ہوتے ہیں ویسے ہی اس کی الگ الگ values اور الگ philosophy ہیں جس philosophy پہ اور جس value پہ چل کے ہم نے سفلتہ حاصل کی کوئی جروری نہیں ہے کہ آپ کا بیٹا آپ کا بھائی آپ کا پریبار کا صدر سے آپ کا دوست اسی philosophy کو اسی values کو follow کر کے سفلتہ کو حاصل کرے ہر آدمی کو اپنے حساب سے اپنی values select کرنے ہے اپنے حساب سے اپنی philosophy select کرنے ہے درشن select کرنا ہے اور تب ہی وہ جندگی میں سفلتہ کا اور تب ہی وہ اپنی جندگی میں خوشی کا انبوہ کر سکتا ہے تو دوستوں اگر آپ اس بات کو سمجھ پائے ہوں تو آپ یہ بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ کیوں اس دنیا میں الگ الگ طریقے کے philosophy ہیں اور یہی ہمارے جندگی کا سب سے بڑا challenge ہے کہ ہم اپنے values کو اور اپنی philosophy کو کیسے select کریں کہ ہم ultimately سفلتہ کو پائیں خوشی کو پائیں تو مجھے امید ہے دوستوں کہ آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا آپ کو ہمارے views سے جندگی کو سمجھنے میں اپنے کو سمجھنے میں بہتر ایک بہترین موقع ہے آپ کے لئے اور ایک آپ کو بہتر طریقے سے آپ کو سمجھنے میں مدد ملی ہوگی اگر آپ کو یہ پسند آیا ہے تو اپنے بیچاروں کو شیئر کریں اور اپنے کمنٹس دیں Thank you very much